بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سیمیسٹر کی سبجکٹ انگلیش 3 پر رہے ہیں اس میں ہم نے اس کا فرس چپٹر جو فرس لیکچر تھا پریزنٹیشن وہ پر لیا تھا سیکنڈ لیکچر رائٹنگ ایسے ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس کے ہم نے 2 پارٹس پر دیئے جو کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں موجود ہیں وہاں سے آپ سٹری کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے جو ہمارا رائٹنگ ایسے تھا یونیٹ 2 اس کا جو لاسٹ پرٹ ہے جو لاسٹ اس کا حصہ ہے اس کے بارے میں ہے تو اس کے لاسٹ پرٹ میں سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ہے کہ what is thesis statement کہ thesis statement کیا ہوتی ہے پیچھنے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارا انٹرودرکٹری پیرگراف ہوتا ہے ایسے کا اس کے لاسٹ لائن جو ہوتا ہے اس میں یا سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہوتا ہے اس میں ہم thesis statement ڈالتے ہیں تھوڑا بہت ہم نے thesis statement کی انٹرودرکشن جو ہے وہ ہم نے پیچھنے لیکچر میں کی تھی آج ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ thesis statement ہوتی کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے ایسے میں ایسے سٹیٹمنٹ جو اس کیا کرتی ہے ایک ایسے کا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کس لیے لکھی جا رہی ہے وہ مین آئیڈیا thesis statement ہمیں پروائیٹ کرتی ہے ایسے سٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے ہم دو ایمپورٹنٹ ٹھنگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں وہ دو ایمپورٹنٹ ٹھنگ کیا ہے ایک ایشو کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس ایشو کو پروف کرنے کے لیے اس کے دو ورڈ ہم اپروچ کرتے ہیں اس ایشو کو پھر پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو کیلئے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ thesis statement کے ٹو ایمپورٹنٹ ٹھنگ میں ہوتے ہیں ایک ایشو ہوتا ہے اور دوسرا اس ایشو کے ٹو ورڈ اپروچ ہوتا ہے یہ جو thesis statement ہوتی ہے ایک ایسے کا thesis statement یہ بتاتی ہے یہ سمجھاتی ہے کہ جو رائٹر ہے اس کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ پروف کرنا چاہتا ہے وہ کسی چیز کی ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے یا وہ کسی ٹوپک کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے تو thesis statement ہمیں بتاتی ہے کہ رائٹر کا ارادہ کیا ہے رائٹر کا اس ایسے میں اس کا ارادہ کیا ہے وہ کسی چیز کو پروف کرنا چاہتا ہے کسی ٹوپک کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے یہ ہمیں thesis statement انٹروجیکٹری پیرگراف کے لاسٹ لائن میں بتا دیتا ہے It may show the writer's view point toward the topic or show how the writer intent to treat the topic This statement کیا کرتی ہے This statement جو writer کا view point ہوتا ہے کہ topic کے لیے ابھی میں فرض کرے کہ میں ایک writer میں لکھ رہی ہوں ایک ایسے لکھ رہی ہوں تو اس ایسے کے لیے جو میرے خیال ہوتے ہیں جو میرے view points ہوتے ہیں وہ میرا thesis statement جو میں لکھوں گی وہ پہلے ہی جو reader ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ writer جو لکھ رہا ہے جو ایسے لکھ رہا ہے اس کا view point اس topic سے related ہے اس کو یہ جو وہ view point ہے اس کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ writer اس topic کو treat کرنے کے لیے کیسا ارادہ رکھتا ہے کس طرح اس topic کو treat کرے گا یہ thesis statement میں پہلے سے پتا چل جاتا ہے we say that the thesis has a controlling idea ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو thesis ہوتا ہے thesis میں اس ایسے کا controlling idea موجود ہوتا ہے جو controlling idea ہوتا ہے ایسے کا وہ کہاں thesis statement میں ہوتا ہے تو students آپ لوگوں names и cues کے لیے بھی یاد کرنی ہے کہ thesis statement جو ہے اس میں ایسے کا controlling idea present ہوتا ہے this most important sentence is usually placed in the penultimate line and at the end of the introductory paragraph یہ کیا ہوتا ہے یہ جو most important جو sentence ہوتی ہے یعنی thesis statement جو ہے یہ کہاں لکھی جاتی ہے یہ ہم نے پچھلے پرٹ میں بھی پڑھا تھا کہ یہ جو penultimate line ہوتا ہے penultimate line مینن کہ جو آخری line ہوتا ہے جو introductory paragraph کا last part ہوتا ہے اس کا جو end ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے یا second last line میں لکھا جاتا ہے یا بالکل last line میں لکھا جاتا ہے ending میں every essay address a broad general topic such as writing ہر ایک ایسے میں کیا ہوتا ہے ایک broad general topic ہوتا ہے ہر ایک ایسے کا ایسے ایسے ہوتی ہی ایک general topic پہ لکھی جاتی ہے اور ایک broad writing ہوتی ہے thesis statement however a full sentence that narrows the topic specifically to what the essay is about اور یہ thesis statement اب کیا کرتا ہے ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے وہ ایک general broad topic پہ ہوتا ہے تو اب یہ thesis statement جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ایک full sentence ہوتی ہے جو کہ ہمارے جو broad general topic ہے ایسے کا اس کو narrow کرتی ہے narrow کا مطلب یہ ہے students کہ جب بھی کوئی general broad topic ہوگی تو اس پہ لکھنا اتنا اچھا اتنا successful نہیں ہوگا جتنا کہ ایک narrow topic ہوگی اس پہ لکھنا جو ہے وہ successful ہے تو جو thesis statement ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا جو topic ہے اس کو narrow بنا دیتا ہے such as such as the beginning stage of writing تو یہ کیا ہوتی ہے کیا کرتی ہے جو writing کا ابھی ہم نے کہا کہ ایک ایسے جو ہوتا ہے وہ broad general topic ہوتا ہے جیسے کہ writing جو ہوتی ہے اس کی درہا تو پھر یہ جو thesis statement ہوتا ہے اس writing کا beginning ہوتا ہے جو کہ اس کو ایک خاص سمت میں لے جاتا ہے اور اس topic کو narrow بنا دیتا ہے جس سے پھر جا کے وہ جو ایسے ہوتی ہے وہ successful ہوتی ہے it also make clear the writer's position are claim about the topic یہ کیا کرتا ہے یہ جو writers کا position ہوتا ہے جو writers کا claim ہوتا ہے claim یا position مطلب کہ writer کا جو دعوی ہوتا ہے جو اس کے دعوی ہوتے ہیں اس topic کے حوالے سے اس کو کیا کرتا ہے اس کو clear کر دیتا ہے reader جب thesis statement پڑھ لیتا ہے تو اس reader کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس topic کے حوالے سے یہ جو writer جو لک رہا جو اس نے لکا ہے اس کا دعوی کیا ہے اس topic کے حوالے سے یہ reader کو پہلے سے پتہ چل جاتی ہے جب وہ thesis statement پڑھ لیتا ہے often the thesis statement gives a preview of subdivision or subtopic to be developed in the body of the essay often ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو thesis statement ہے یہ ایک preview ہے جو subdivision جو subtopic ہوتے ہیں ایسے کہ ان کا preview ہے کہ پہلے سے ان کو preview دیا جاتا ہے اس thesis statement کے دروں develop your central argument your argument, evidence, detail, examples and statistical facts must support your thesis statement پہلے جو thesis statement لکھی جاتی ہے پھر آگے جا کے جو subdivision میں سب topics میں ایسے میں جو arguments دی جاتی ہے جو evidence پیش کیے جاتے ہیں جو details یعنی examples اور statistical facts جو پیش کیے جاتے ہیں ایسے میں وہ جو ہمارے thesis statement کا argument ہے اس کو support کرنا must ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ thesis statement میں کوئی اور viewpoint دی گئی ہو اور نیچے جا کے پھر ایسے میں ایسے کے سب division سب topics میں ان کے خلاف کوئی بات ہو وہاں پہ ایک point ایسی ہو جو اس کے against ہو اس طرح ایسا ایسے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے جو thesis statement میں جو argument اٹھائی گئی اس argument کو last تک اس کو support کر کے جانا ہوتا ہے ایسے arguments ایسے evidence ایسے details examples statistical factors وہاں پہ لکھنے چاہیے جو کہ ہمارے thesis statement کو support کر سکیں the central idea is usually presented as a thesis statement in an essays introductory paragraph جو central idea ہوتا ہے وہ ایسے thesis statement ہمارے ایسے کے introductory paragraph کے last end میں لکھی جاتی ہے a good thesis statement does two things ایک اچھا thesis statement ایک successful thesis statement میں دو چیزیں ہوتی ہے کون سے first it tell readers an essays topic پہلے یہ essay topic جو ہے وہ reader کو بتاتا ہے کہ اس essay کا topic کیا ہے topic سمجھاتا ہے پہلے reader کو secondly کیا کرتا ہے secondly it present the writer's attitude opinion idea or point about the topic secondly یہ جو writer ہے اس کی attitude اس کا behavior اس کے opinions یعنی اس کے رائے اس کا idea اور اس کے خیال اس کے points جو ہے اس topic کے حوالے سے وہ سمجھاتا ہے تو آپ لوگوں نے students یہ بات یاد رکھنی ہے کہ thesis statement ایک اچھا جب thesis statement بنے تو وہ کیسا ہوگا اس میں دو چیزیں لازمی ہوں گی پہلا یہ کہ پہلا اس thesis statement میں essay کا topic mention ہوگا essay کا topic mention ہوگا essay کے topic کو reader کو بتائے گا ایک thesis statement ایک اچھا thesis statement اس کے بعد کیا کرے گا اس writer کے جو point of view ہے اس topic کے حوالے سے وہ reader کو سمجھائے گا تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ ایک good thesis statement میں موجود ہوتی ہے یہ اپنے emceqs point of view سے یاد رکھنے ہیں for example look at the following thesis statement اب لوگوں کو یہاں پہ example دی گئی ہے لکھا ہے thesis statement ایک یہاں پہ دی گئی ہے owning a pet has several important benefits لکھا ہے کہ owning a pet has several important benefits مطلب کہ کوئی جو گھر میں جو پیٹ پالتے ہیں اس کو پالنا اس کو on کرنا کیا ہے اس کے بہت سارے benefits ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک thesis statement ہے جو کہ introductory paragraph کے last میں لکھی جاتی ہے اب دیکھیں in this thesis statement the topic is owning a pet اس thesis statement topic کیا ہے یہ ایک good thesis statement ہے اس میں دو چیزیں ہیں پہلا یہ topic سمجھا رہا ہے دیکھیں the topic is owning a pet owning a pet کیا ہے یہ ایک topic ہو گیا اب the writer's main point is that owning a pet has several important benefits اب ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں means کہ یہ writer کا point of view ہے writer کا point اس topic کے حوالے سے اس کا خیال ہے کہ owning a pet جو ہے اس کے several important benefits ہوتے ہیں تو یہ ایک good thesis statement ہے جس کے ذریعے reader کو پتا چلا پہلے topic کا پتا چلا ایسے کے topic کا پتا چلا کہ اس ایسے میں اب جا کے ہم owning a pet کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو writer ہے جو یہ ایسے لکھ رہا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو یہ ایک good thesis statement ہے یہاں پہ ایک اور sample thesis statement آپ لوگوں کو دی گئی ہے لکھا ہے all day kindergarten program benefits children in several important ways تو kindergarten program جو ہے kindergarten program کسے کہتے ہیں یہ جو بچوں کے schools ہوتے ہیں بچوں کے schools ہوتے ہیں کہ اس میں بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے چیزیں جو basics ہے وہ سکھائی جاتی ہے تو یہاں لکھا ہے کہ all day kindergarten program benefit children in several important ways کے مطلب اب دیکھیں اس میں یہ ایک اچھا thesis statement ہے ایک sample thesis statement ہے اس میں جو topic ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے kindergarten program kindergarten program کس طرح ہوتی ہے اور پھر یہ ایک topic ہے اور پھر بتا ہے اور اس writer کا جس نے اس کو لکھا ہے اس کا point of view یہ ہے کہ اس کے several important ways میں وہ children کو benefits کرتی ہے بچوں کے لئے بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک good thesis statement ہے جو کہ پہلے topic بتا رہا ہے اور اس کے بعد اس writer کا جو point ہے اس جو point ہے اس کا جو خیال ہے اس کے حوالے سے اس ایسے کے اس topic کے حوالے سے وہ سمجھا رہا ہے اچھے students لکھا ہے do not confuse a thesis statement with a title or a simple fact کبھی بھی thesis statement جو ہے اس کو کوئی title یا simple fact جو ہوتا ہے اس کے ساتھ confuse نہیں ہونا کس طرح یہ تینوں الگ چیزیں ہوتی ہے جو title ہوتا ہے وہ تو ایک عنوان ہوتا ہے ایک title ایک عنوان ہوتی ہے اور جو simple fact ہوتا ہے وہ ایک verified چیز ہوتی ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے اس کو وہ خیال نہیں ہوتا اس میں کوئی point of view نہیں لکھی جاتی writer کے بلکہ وہ ایک fact ہوتا ہے میلز کہ وہ ایک حقیقت ہے وہ ایک verified چیز ہوتی ہے اور جو ہمارے ساتھ thesis statement ہوتا ہے یہ topic کے ساتھ اس writer کا جو خیال ہے اس کا جو point of view ہے وہ بتاتا ہے تو ان میں confused نہیں ہونا کیوں؟ کیونکہ title ایک عنوان ہے بس وہ ایک topic ہے ایک عنوان ہے اور fact جو ہے وہ ایک verified چیز ہوتی ہے وہ کسی کا خیال writer کا اس طرح نہیں ہوتا وہ ایک confirm اور verified چیز ہوتی ہے اور جو thesis statement ہے یہ ہمیں topic کے ساتھ اس writer کا point of view بتاتا ہے writer کا اپنے ایسے کے لئے point of view بتاتا ہے تو یہ تینوں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں لکھا ہے a title is usually a phrase not a complete sentence جو title ہوتا ہے وہ usually کیا ہوتا ہے وہ usually ایک phrase ہوتا ہے وہ ایک complete sentence نہیں ہوتا اور جو thesis statement ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک complete sentence ہوتا ہے یہ phrase نہیں ہوتا تو ان میں یہ فرق ہے آپ لوگوں نے امسی کیوز کے لئے یاد رکھنی ہے امسی کیوز بن سکتی ہے کہ which one is not a complete sentence is a phrase تو آپ لوگوں نے وہاں پہ title جو ہے یہ اوپشن میں title ہوگا اس option کو correct لگانا ہے کیونکہ title جو ہے وہ ایک phrase ہوتی ہے basically وہ ایک complete sentence نہیں ہوتی اور thesis statement complete sentence ہوتی ہے اور sample title آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ اسی اسی example پہ آپ لوگوں کو sample دیا گیا ہے title کا تو اب جب ہم title لکھیں گے تو کیا لکھیں گے the advantages of all day kind of gotten تو اب دیکھیں اب ہم نے کیا کیا advantage of all day یہ ایک topic ہوا یہ ایک phrase ہوا complete sentence نہیں ہے جیسے اوپر ہم نے لکھاتا تھی اس statement میں all day kind of gotten program benefit children in several important ways تو نیچے ہم نے title میں اگر اس کو لکھیں گے تو ہم لکھیں گے the advantages of all day kind of gotten اب فکٹ فکٹ کیا ہوگا فکٹ اس کی کس طرح ہوگی effect is something known for certain ایک فکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ ایک certain چیز ہوتی ہے it can be verified یہ ایک verified چیز ہوتی ہے effect does not suggest a personal viewpoint فکٹ میں جو person ہے اس کا viewpoint اس کا خیال نہیں لکھا جاتا اب sample fact کو آپ دیکھیں very few kindergarten in the united state offer a full day of instruction بہت کم ایسی ایسے بچوں کے schools ہیں united state میں جو کہ full day instruction دیتے ہیں جو کہ full day کام کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہے اب یہ نہ تو point of view ہے نہ یہ phrase ہے اسے ہم title اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ complete sentence ہے اسے ہم thesis statement اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک verified چیز ہوتی ہے یہ جو writer ہے اس کا point of view نہیں ہوتا اچھا students تو یہ ہمارا جو chapter تھا essay writing کا جو ہم نے second unit second lecture start کیا تھا یہ یہاں تک complete ہو چکا students جو next lecture ہمارا ہوگا نیکسٹ unit ہمارے انگلیش کا جو third unit ہوگا اس پہ next video lecture بنے گی اس میں اگر کوئی problem ہے کوئی question ہے تو آپ comment section میں اپنا question ڈال سکتے ہیں میں پھر next video lecture میں آپ لوگوں کو آپ کی question کا answer کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ